پولیس میں کلرگ بادشاہ کا راج برقرار نئے آئی جے پنجاب بھی پولیس ریفارمز پر عمل درامت نہ کرا سکے کلرگ بادشاہ کی ہی پولیسی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد شیخ سے جی مجاہد جی بالکل جو پنتالیس ڈی ایس پیز کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے جو پنتالیس ایس پیز جو ہیں ان کی سیٹوں کے لیے جو ہے ایک سو پنتیس ڈی ایس پیز کو ترقی دی جاری ہے یہ لسٹ جو ہے یہ دو ہزار سترہ کی بنائی گئی ہے اور اس میں سے بہت سارے ڈی ایس پیز ایسے ہیں جو ایس پی کے عدے پر ترقی کرنے والے ہیں ان میں سے دس سے گیارہ ڈی ایس پی ایسے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن انہیں بھی فیرس میں شامل کیا گیا ہے لیکن در حقیقت چونکہ یہ کلرگ بادشاہ کا راج ہے اور پولیس ری فارمز کے حوالے سے کہ ترقیوں کو بہتر طریقے سے اور بروقت کیا جائے گا اس پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا اور کلرگ بادشاہ دو ہزار سترہ کی فیرس کو ہی دو ہزار اٹرہ کا جو بورڈ ایک دن بعد ہونے جا رہا ہے اس سے اوپر عمل درامت کروا رہے ہیں اور اس حصے میں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو اجاز شاہ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو ڈی ایس پی پرموٹ ہو رہے ہیں ان میں جو ریٹائر ہونے والے ڈی ایس پی ہیں ان کا نام نکال دیا گیا ہے لیکن جو فیرس جو لسٹ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھی جا رہی ہے ان میں سے بہت سارے نام ایزے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن یہ فیرس میں ان کے نام شامل ہیں تو یہ ایک انوکھا سا راج ہے کیونکہ پولیس کے اندر جو ترقیوں کا سلسلہ ہے جو ایک سو پینٹس ڈی ایس پی کو ترقیوں دی جانی ہے اگر ریٹائر لوگوں کے نام نکال دیے جائیں تو جو باقی لوگ جو حق دار بنتے ہیں ترقی کے ان کا حق نہیں مارا جائے گا لیکن یہ سی پیو میں آئی جی آفیز میں کلک باشا کا راج ہے مجالد آپ کی آلہ حکام سے بات ہوئی ہو ان کا کیا موقف تھا اس حوالے سے بلکل ایڈیشنل آئی جی جو ہے جاشا ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ریٹائر لوگ ہیں ان کے نام نکال دیے گئے ہیں لیکن جو ہمارے پاس فیرس موجود ہے جس کی ایک روز بعد بورڈ ہونے جا رہا ہے اور ڈی ایس پی ترقیوں اے ایس پی کی ترقی پر فائز ہوں گے ان میں ریٹائر ہونے والے یقیناً ایک نام شہزادہ سلیم جو ہے ان کا بھی نام نظر آ رہا ہے جو بطورے ڈی ایس پی ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس فیرس میں ان کا نام بھی شامل ہے تو یہ موقف تھا ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ جاشا کا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام ریٹائر ہونے والے ڈی ایس پی کے نام نکال دیے گئے ہیں اور نئی فیرس جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کلرک بادشاہ کا راج برقرار ہے شکریہ مجاہی شیخ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا شکریہ مجاہی شکریہ